دعائیں قبول کرتے ہیں قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ سب سے پہلے تو رب تعالیٰ نے اس چیز کی طرف اشارہ فرما دیا کہ روزے جو تم رکھ رہے ہو یہ صرف تم پر ہی فرض نہیں تھے تم سے پہلی امتوں پر بھی یہ فرض تھے کہ کہیں تم اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھنے لگ جاؤ کہ یہ بار ہمارے اوپر ہے پہلی امتوں پر نہیں تھا فرمایا کہ یہ ایسے ہی روزے پہلے بھی امتوں پر فرض کیے گئے صرف تمہارے اوپر ہی فرض نہیں ہے اس سے انسان کے ذمہ جو ذمہ داری لگائی جاتی ہے اس کے اندر ہلکا پن آ جاتا ہے کہ یہ صرف میرے اوپر ہی نہیں ہے اس سے پہلے بھی ایسے احکامات ایسے فرائض امتوں پر فرض کیے گئے اور آگے اس کا نتیجہ بتلا دیا کہ روزے جو تم پر فرض کیے گئے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ تقوی تمہاری زندگیوں کے اندر آ جائے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رمضان المبارک کے ان روزوں نے ہمارے اندر تقوی پیدا کیا یا ہم ان روزوں کو صرف رسمی ادا کر رہے ہیں اگر زندگی کے اندر تبدیلی آ رہی ہے اور جب سے روزے ہم پر فرض ہوئے ہیں ہر رمضان ہمارے اندر تبدیلی لا رہا ہے ہم شریعت کے قریب جا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں بھری جو زندگی ہے اس کے قریب جا رہے ہیں تو یقیناً کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ہم روزے کا حق ادا کر رہے ہیں اور اگر ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی بلکہ جیسی زندگی رمضان سے پہلے تھی ویسی ہی زندگی اب بھی ہے تو پھر اس رمضان کا ہم حق ادا نہیں کر رہے اور یہ روزہ ہم جو رکھ رہے ہیں یہ صرف اپنے آپ کو بھوکا رکھ رہے ہیں ورنہ ایسے روزے کی رب تعالیٰ کو ضرورت نہیں اللہ رب العزت نے کھانے پینے سے منع کیا صبح صادق سے لے کر غروبِ آفتاب تک کہ کھانے پینے سے رک جاؤ اب انسان لیکن روزہ رکھ کے وہ شخص جھوٹ بولتا ہے روزہ رکھ کے وہ شخص غیبت کرتا ہے روزہ رکھ کے معاملات کے اندر اندر دھوکہ دہی سے کام لیتا ہے تو یاد رکھیں یہ بھی سائم نہیں ہے روزہ دار نہیں ہے یہ صرف بھوکا پیاسا رہ رہا ہے اور یہ دل دل میں خوش ہو رہا ہے کہ اس نے روزے رکھ لیے ایسے روزے کی رب تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ جس روزے رکھنے کے بعد روزے کے رکھنے کے بعد انسان جو دوسری منحیات ہیں ان سے نہیں رکھ رہا تو ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانے ہیں کہ ہم اپنے اندر شریعت کو نافذ کریں جتنی ہماری کوشش ہو اپنی بساطت کے حساب سے ہم شرعہ کے قریب آ جائیں شریعت ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے یہ روزے کا مقصد آج ہم روزے تو رکھتے ہیں اللہ کی جو دوسری عبادات ہیں ان کو بھی بجا لاتے ہیں لیکن جب اپنے معاملات کی طرف آتے ہیں تو ان معاملات کے اندر ہم صفر ہیں پانچ وقت کا نوازی ہوگا اور اسی طرح پورے مہینے کے روزے رکھنے والا ہوگا چہرے کے اوپر سنت مبارک بھی سجائی ہوگی لیکن جب اپنے معاملات کو وہ صدہارتہ نہیں ہے اور ایسے موقع پر وہ یہ کہتا ہے کہ جناب اگر ہم یہاں پر شریعت کے مطابق عمل کرنے لگ جائیں تو ہماری تجارت کے اندر نقصان ہوگا آج کیا کریں آج وطیرہ یہ چل چکا ہے کہ جھوٹ بولے بغیر آپ سمان نہیں بیش سکے یہ سب شیطانی وساویس ہیں یہ شیطانی دھوکے ہیں جس نے برگلا کے رکھا ہوا ہے کہ جب تک تم جھوٹ نہیں بولوگے جب تک تم دوسرے کے ساتھ دو نمبر کام نہیں لگے تو تمہاری تجارت میں نفع نہیں ہوگا جبکہ ہم آج سے چودہ سو سال پہلے کی زندگی کو دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ اکرام تھے تو انہوں نے کی ان کے پاس ایسے ایسا ایسا مال تھا اتنا اتنا مال تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ کسی نے مال خرچ کیا ہے غزو تبوک کا موقع ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا باقیہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ چندے کی ترغیب دی ہر دسمان رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار دوسرے صحابہ سے متوجہ ہوتے ہوئے ان کو جب ترغیب دیتے ہیں صدقے کی ترغیب دیتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تیسری بات ہاتھ کھڑا کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے سو اوٹ سامان سے لدے ہوئے اللہ کی راہ میں اللہ اکبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں ہنس ہوا گئے تین سو اوٹ ایک ہی مجلس میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیئے تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے پاس مال کتنا تھا وہ تاجر کہتے ہیں شریعت کے مطابق انسان جب اپنے معاملات کو اپناتا ہے اور اس کی کوشش کرتا ہے رب تعالی ضرور اس کی مدد فرماتے ہیں اور جب وہ اللہ سے مدد نہیں مانگتا تو یقین جانے شیطان اس کے لئے پھر رسے ہموار کرتا حرام کاری کے دو نمبری کے خلاف شرع اس کے لئے شیطان جو ہے رسے ہموار کر دیتا ہے تو شریعت کی مطابق اپنی یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر ایک تبدیلی آ جائے معاشرے کے اندر ایک تبدیلی آ جائے آج ہم تبدیلی کے خواہاں تو ہیں کہ تبدیلی آئے لیکن تبدیلی اپنے آپ سے شروع نہیں کرتے سامنے والے سے تبدیلی ہم سامنے والے سے شروع کرتے ہیں کہ فلاں صحیح ہو جائے اور ہم رو نہ روہیں گے کہ جناب فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے فلاں حکمران ایسا ہے فلاں وزیر ایسا ہے انہوں نے کروڑوں کے گھپلے کر لیے انہوں نے عربوں کے گھپلے کر لیے ہمارا بس نہیں چلتا عربوں اور کروڑوں پر ہمارا بس نہیں چلتا ورنہ ہم بھی کسی سے کم نہیں ہم کسی سے کم نہیں ہیں جتنا ہمارا بس چلتا ہے اتنی کریپشن ہم بھی کر رہے ہیں آپ کو کوئی صدارنے کی کوشش نہیں کرتا سلاب برپا کر دیا ہے اور اس کا بھی ہم الزام حکمرانوں پہ ڈالتے ہیں جبکہ رب طرح کیا اشارت فرماتے ہیں وَمَنْ عَرَدْ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ رَهُ مَعِشَةً زَنْقَ کہ جو میرے ذکر سے احراز کرتا ہے نماز اللہ کا ذکر جتنے عبادات وہ اللہ کا ذکر ہیں تمہارے حکمران ہیں جیسے تمہارے عامال ہوں گے تم پر ویسے حکمران مسلط کر دیے جائیں گے ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے جب تیس روپے پیٹرول کی قیمت بڑھی ہمارا ایک سٹوڈنٹ وہ ارنگی سے آتا تھا تو کہنے لگا کہ میں پچاس سربے ہر روز چنگچی والے کو دیتا ایک لیٹر میں کتنا چلتی ہے تو اندازہ لگایا کہ ایک لیٹر کے اندر اٹھارہ کلومیٹر چنگچی چل جاتی ہے اور اس کی مسافت کا اندازہ لگایا تو وہ چھے کلومیٹر تھی تو بتا یہ چلا کہ اس چنگچی والے کے تین چکر بنتے ہیں آنے جانے کے تین چکر اور اگر ایک چکر کے اندر چھے سواریاں بھی ہیں تیس روپے زائد وصول کیے بیس روپے زائد وصول کیے اور اس کا حساب لگائیں تو تین سو ساٹھ روپے بنتے ہیں تیس روپے زائد ہوئے اس نے وہ تیس روپے بھی نکالے اور تین سو تیس مزید اس نے وصول کیے کیا یہ بھی حکمرانوں نے کیا ہے یہ حکمرانوں نے کر دیا یہ ان کی طرف سے سہلاب آ گیا یہ قرائے ان کی طرف سے بڑھ گیا ہے ہم ہی تو ہیں ایک قرائے والے کے بعد پرانا مال پڑھا ہوا ہے جو اس کو سستے داموں میں ملا اور وہ ہی رونا روے گا کہ مہنگائی ایسی ہوگی انہوں نے ظالم لوگ انہوں نے تباہی وچا دی لیکن اپنے اس پرانے مال کو بھی نئے ریٹوں کے اندر وہ بیچے گا کیا یہ کرپشن نہیں حکمرانوں کے خلاف زبانیں دراز کریں گے لیکن خود کہیں گے کاش کہ یہ مجھے پہلے پتا ہوتا تو کچھ مال میں بھی سٹور کر لیتا آج والے کے نیارے ہو جاتے تو ہمارا بس ہی تھوڑے میں چلتا ہے جس میں ہمارا بس چلتا ہے اتنی کرپشن ہم بھی کر رہے ہیں تبدیلی ہم چاہ رہے ہیں کہ حکمران ہمارے پارسہ آجائے وہ کوئی جنید بغدادی آ کر ہمارا بادشاہ بن جائے لیکن ہم صدرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو میرے دوستو اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم نے یہی مانگنا ہے کہ یا اللہ یہ تبدیلی میرے اندر پیدا کر دے میں شریعت کے عطابق چلنے والا بن جاؤں یہ تقویٰ پرہیزگاری میرے اندر آ جائے میں کسی کو نہ دیکھوں کہ دوسرا کیسا ہے میں اپنے آپ کو صدر لوں ہر کوئی دوسرے کا رونا رہتا ہے کہ وہ نہیں صدرتا لیکن جو معاملہ یا جو کام میں کر رہا ہوں اس کے اندر دو نمبری تو میں بھی کر رہا ہوں اس سے میں باز نہیں آ رہا تو یہ رمضان المبارک کی مبارک ساتھیں اور راتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان کے اندر خوب اللہ سے مانگ لیں کہ یہ تبدیلی میرے اندر آ جائے میں شریعت کا پابند بن چاہوں میں شریعت پر چلنے والا بن چاہوں تو جب انسان اپنے آپ کو صدارے گا تو یقین جانے معاشرے کے اندر تبدیلی آئے گی معاشرے کے اندر تبدیلی اپنے آپ سے شروع کریں آج کی میری اس بات کا خلاصہ ہی یہ ہے کہ رب تعالی نے یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ دیا ہے یہ مہینہ ہمیں دیا ہی اس لیے ہے کہ ہم اپنی زندگی کو تقویے والی زندگی بنا لیں پرہیزگاری والی زندگی اپنے اندر پرہیزگاری لیں اپنے اندر ورنہ صرف زبان سے کلمہ پڑھنے سے ہم مسلمان ہیں ایمان والے نہیں ہیں مسلمان تو ہو گئے لیکن ایمان والے نہیں ہیں تو ہمارے اندر اصل ایمان آ جائے وہ ایمان ہماری رگ رگ کے اندر بس جائے ہمارا گھر کا جو محول ہے وہ ایک اسلامی محول بن جائے ہم دوسروں کے اوپر تو انگلیاں اٹھاتے ہیں لیکن اپنے اندر اپنے گھر والوں کے اندر وہ ان چیزوں کو دیکھ کر چشم پوشی کر لیتے ہیں اپنے آپ کو صداریں اپنے بچوں کو صداریں آپ جو ہے گھر کے سربراہ ہیں اور سربراہ سے کل قیامت والے دن سوال ہوگا کل قیامت والے دن سوال ہوگا آپ کے جو ماتہ تھے آپ نے ان کو کتنا دین پر لگا دیا آج دنیا پڑھانے میں ہزاروں اوپے خرچ کر دیتے ہیں لیکن دین پڑھانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس کو ہم جو ہے وہ ایک کمپریری سی تعلیم سمجھتے ہیں کہ چلو جی کاریس صاحب کو گھر میں بلالو پندرہ منٹ کے لیے وہ بھی پڑھا دے اور اسکول مہنگے سے مہنگے اسکول کے اندر اپنے بچوں کو داخل کروائیں گے مدرسہ جو اصل تعلیم تھی جس تعلیم نے ہمیں دنیا کے اندر بھی فائدہ پہنچانا تھا آخرت کے اندر بھی فائدہ پہنچانا تھا اس تعلیم کو ہم نے چھوڑ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لائے تھے ان کو پسے پشت ڈال دیا اور جو اصلی تعلیم جس کو حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ آپ کا ہنر ہے جیسی تعلیم ہوگی بیسی آپ کی ملازمت ہوگی ہنر میں بھی تو کیا ہے اچھا ہنر ہے تو اچھا پیسہ ہے تو تعلیمیں بھی یہی ہیں جیسی تعلیم ہوگی بیسی انکم ہوگی اس تعلیم نے آپ کو مہ باپ کی عزت کرنا نہیں سکھانا مہ باپ کی عزت اسلامی تعلیمات ہمیں دلوائیں گی کروانا سکھائیں گی تو وہ تو کیا ہے ایک قسم کا ہنر ہے جیسی تعلیم دلوا دی ویسی اس کی ملازمت لگے گی اور ویسی اس کی انکم آئے گی اور پھر کیا ہے ان کے ان خرچوں کو پورا کرنے کے لیے نہ انسان حلال کو دیکھتا ہے نہ حرام کو دیکھتا ہے بس پیسہ آنا چاہیے اس سے میرے بچوں کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو جائیں ان کی تعلیم کے جو خرچیں وہ پورے ہو جائیں پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے یہی بچے بڑے ہو کر اسی باپ کو گھر سے نکالتے ہیں جس باپ نے پوری زندگی ان کو اس مقام پر پہنچایا کہ آج بڑی بڑی پوچھتوں پر یہ موجود ہیں لیکن باپ کی کیا قدر ہے باپ کی کیا قدر ہے کوئی قدر نہیں ہے اور تو وہی باپ روتا ہے کہ میری اولاد میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہی اگر حلال کے لکمیں ان کو کھلائے جاتے حرام سے ان کو بچائے جاتا تو یہ اولاد آپ کی فرمابردار ہوتی آپ خود اگر اللہ کے حکموں کی فرمابرداری کرتے تو اولاد کبھی بھی نافرمان نہ ہوتی آپ نے رب تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی اولاد نے آپ کی نافرمانی شروع کر دی بیوی نے آپ کی نافرمانی شروع کر دی اگر ایسا ماحول بن جائے تو یقین جانے ہیں آپ اپنے اندر جو کمی ہیں اس کو پورا کرنے میں لگ جائیں انشاءاللہ گھر کا ماحول خود بخود سے در جائے گا آج لوگ آتے ہیں آپ اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے لگ جائیں یہ سب آپ کے تابع ہو جائیں گے سب آپ کے تابع ہو جائیں گے اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا ہے مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا ہے اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا ہے یا اللہ ہماری دعاوں کو کبول فرما لیجئے یا اللہ ہماری سییات کو معاف فرما دیجئے یا اللہ وہ گناہ جو دن کے اجالے میں کیے معاف فرما یا اللہ جو رات کی تاریخی میں کیے معاف فرما یا اللہ جو جان بوجھ کے کیے معاف فرما یا اللہ جو کر کے بھول گئے معاف فرما یا اللہ جو ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما یا اللہ تکمیل قرآن مجید کا موقع ہے یا اللہ ایسے مواقع پر دعائیں قبول قرآن مجید کی تکمیل کی یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ آلیا میں شرف قبولیت نصیب فرما یا اللہ اس کے پڑھانے میں جو کمی کتا ہی ہوگی یا اللہ اپنے فضل سے معاف فرما یا اللہ اس کا عجر و ثواب کاری صاحبان کی زندگی میں بھی یا اللہ ان کے والدین کی روحوں کو بھی پہنچا دیجئے ان کے جتنے بھی مرہومین ہیں یا اللہ اس کا عجر و ثواب ان کو بھی پہنچا دیجئے سامین نے جو سنا یا اللہ اس کا عجر و ثواب ان کے نام عمال کے اندر دوسرے نانا نانی یا دادا دادی ہیں ان کو بھی اس کا جرو سوا پہنچا دیجئے یا اللہ اسی قرآن مجید کے تفیل یا اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما لیجئے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ ہماری سیاد کو حسنات میں تبدیل فرما دیجئے اسلام نے آپ ہی کا در بتلایا یا اللہ ہم آپ ہی کی در سے مانگ رہے ہیں یا اللہ آپ سے یا اللہ دین مانگنے آئے ہیں آخرت مانگنے آئے ہیں یا اللہ ہم دنیا نہیں مانگ رہے ہیں آخرت مانگ رہے ہیں یا اللہ ہماری کامل مغفرت فرما دیجئے یا اللہ ہماری کامل مغفرت فرما دیجئے یا اللہ وہ محبوب جن کو دیکھ کر آپ آسمان کی بدا رمضان شریف کا مہینہ آیا اور ہم نے اپنی مغفرت اگر نہ کروالی یا اللہ ہم سے بڑا کوئی بدبخت نہیں یا اللہ ایسی بدبختی سے ہمیں بچا لیجئے یا اللہ ایسی بدبختی سے ہمیں بچا لیجئے یا اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا جنہوں نے بجپن سے لے کر بڑے ہونے تک ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی یا اللہ انہوں نے فرمایا تھا لا تسریب علیکم اليوم اے میرے بھائیوں آج تم پر کوئی ملامت نہیں اے اللہ آپ بھی کل یہی مجدہ ہمارے حق میں بھی سنا دیجئے گا اے میرے بندوں لا تسریب علیکم اليوم یا اللہ ہم نے محبوب علیہ السلام کی زیارت نہیں کی دنیا کے اندر اور ہم اس کے چاہت رکھتے ہیں یا اللہ ہماری خواہش ہے یا اللہ ہماری تمنا ہے کل محبوب علیہ السلام کا روشن چہہ دیکھیں یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو اپنے ان گناہوں کی بدولت ہم اس چیز سے محروم ہو جائیں یا اللہ ایسی محرومی سے ہمیں بچا لیجئے گا یا اللہ اسی محرومی سے ہمیں بچا لیجئے گا یا اللہ آپ علیہ السلام کے نرم گداز ہاتھوں سے ہاں بے کوسر پینے کی توفیق عطا فرما دیجئے گا یا اللہ جو کچھ مانگا ہے عطا فرما دیجئے جو نہیں مانگا لیکن ہمارے حق میں بہتر ہے یا اللہ وہ بھی ہمیں عطا فرما دیجئے یا اللہ ہمیں اور ہمارے والدین یا جو رشتے احباب بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفائے کاملہ آجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے رضی الدین صاحب کی اہلیہ کو گدے کی پتری ہو گئی ہے ان کے لئے دعا کریں اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ آجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے یا اللہ جو کچھ مانگا ہے عطا فرما دیجئے جو نہیں مانگا لیکن ہمارے حق میں بہتر ہے دنیا کے اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے یا اللہ وہ سب کچھ بھی ہمیں عطا فرما دیجئے ربنا تقبل منا انکن تسمیل علیم و تبالینا انکن تتواب رحیم و صل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمائن آمین برحمتک یا ارحم الرحمن مہینے پہلے کی بات ہے جب تیس روپے پیٹرول کی قیمت بڑی ہمارا ایک سٹوڈنٹ وہ ارنگی سے آتا تھا تو کیا